بارش بار اور تباہی جیہاں دیش کے کئی علاقوں میں موسم کا ہائی الٹ جاری ہے اتر پردیش اتر آخند اور دلی سمیت کئی راجیوں میں بھاری بارش کی آشنگ کا جتائے گئی ہے ان سب کے بیچ دیش کے کئی حصوں سے بارش اور بار کی دارانے والی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے لہروں کی طاقت نے مشین کی طاقت کو جام کر دیا ہے سیلاب کے کہر کی سنسنی خیز تصویریں موسلا دھار بارش کی چنوٹی بھری تصویریں دیش کے کئی علاقوں میں موسم کا ہائی الٹ قدرت جب تباہی مچانے کو امادہ ہو تو کچھ نہیں دیکھتی اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تبھا کر دیتی ہے اس وقت کموبیش دیش کے الگ الگ لاکوں سے ایسی سن کر دینے والی تصویریں آ رہی ہیں یہ دھارکہ کا ہری پر پانیلی مارک ہے بار کا پانی پرچند ویگ کے ساتھ بہ رہا ہے ایک کار سوار نے اس چلاف کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن جس کا اندازہ تھا وہی ہوا لہروں کی طاقت نے مشین کی طاقت کو جام کر دیا جس کا نتیزہ یہ ہوا کہ اس گاڑی میں سوار لوگوں کی جان پر بن گئی اس کے بعد اس تھانیے لوگوں نے اس گاڑی کو ایک ٹریکٹر سے باندھ دیا اور کڑی مشکت کے بعد گاڑی کو کھیچ لیا گیا یہ ویڈیو شنگوڑا ندی کا ہے جہاں سلاب نے ساری سیماؤں کو توڑ دیا ہے جمجر دھوڈنام کے وارٹر فال پر امڑا یہ سلاب نیچلی علاقوں میں تباہی کے سنکیت دے رہا ہے گر سومنات میں موصلہ دھار بارش نے حالات بھیاوے کر دیئے ہیں گر کے جنگلوں سے ہو کر گزرتی ندی دہشت پیدا کر رہی ہے بانیچ دھام کے پاس سیلاب کی رفتار ایسی ہے کہ مانو یہ لہنے سب کچھ بہا لے جانے کو تیار ہیں کیدار ایشور چیک ڈیم کی تصویریں بھی دیکھ لیجیے ڈیم اوور فلو ہو چکا ہے جڑوالی اور اٹوائیہ گاؤں کو جوڑنے والی سڑک مچھوندری ندی میں سما گئی ہے جس وجہ سے سڑک پر آواجہ ہی ٹھپ ہو چکی ہے تصویریں دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ پورے گر سومنات میں سیلاب کس قدر تباہی مچا رہا ہے پراشی تیرس پر موجود مادھو رائے مندر باڑ میں سما گیا ہے اوپر علاقوں میں ہو رہی بارش کی وجہ سے سرسواتی ندی میں زبردست تفان ہے باڑ کا پانی اپنی سیما سے کئی میٹر کی اچائی پر بہ رہا ہے جس وجہ سے یہاں لوگ ڈرے سہمی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں ہوئی چھینچ بارش نے سب کچھ ڈوبو کر رکھ دیا ہے شاپنگ کامپلیکس سے لے کر گھروں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے پمپنگ سیٹ سے پانی کو نکالنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے لیکن بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ساری ویوستائیں سڑک پر امڑے سلاب کے ساتھ بہ گئی ہیں امریلی میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے حالات بے کابو ہو چکے ہیں زلے کی ندیاں اپنی حدوں کو پار کر چکی ہیں باتلا گاؤں سے یہ تصویر دیکھئے جہاں سلاب کی ٹکر نے سڑک کے دونوں کناروں کو لیل لیا ہے اور اب امریلی کے تیتانیا گاؤں کی رونگٹے کھڑے کر دینی والی تصویریں بھی دیکھ لیجئے یہاں کا کھوڑیار مندر بار میں ڈوب چکا ہے سلاب کی لہریں یہاں لگاتار ذکرال روپ لیتی جا رہی ہیں راجکوٹ میں بھی پانچ سے ساتھیں چھوئی بارش نے حالات بھے آوے کر دیئے ہیں بارش کے بعد سڑکوں پر سلاب امڑ گیا ہے جس وجہ سے گاؤں کا سمپرک سڑکوں سے کٹ گیا ہے اور لوگوں کو آواجاہی میں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ رونگٹے کھڑے کر دینی والی تصویریں مدیفردیش کے مورینہ سے لے کی ہیں یہاں ٹکٹولی دومدار جھڑنے پر تین دوست پیکنک منانے آئے تھے لیکن اچانک پانی بڑھنے کی وجہ سے تینوں تیز دھارہ کے بیچ پھز گئے آنند فانون میں ستھانی پرشاستان تک سوچنا پہنچائی گئی جس کے بعد ستھانی لوگوں کی مدد سے تینوں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ادھر موسم میں بھاگ نے اگلے کچھ گھنٹے دلی یوپی بیہار جھارکنڈ مدیفردیش چھتیزگڑ راجستان مہراشت اتراخنڈ اور ہماشل پردیش میں بھاری بارش کی آشنکہ جتائی ہے یہی وجہ ہے کہ پرشاستان کی ہوت سے تمام زلوں کو لگاتار ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں چانک پانی بڑھنے کا خطرہ ہو کیونکہ موسم کے اس ہائی الرٹ میں پتہ نہیں کب کہاں سے نئے مصیبت کا سامنا ہو جائے محپال میں ان دنوں تیندوئے کی دہشت ہے تیندوئے شہر میں گھوم رہا ہے شکار بھی کر رہا ہے تیندوئے نے کیسے بکری کا شکار کیا اس کا ویڈیو بھی سامنے آ گیا ہے رات کا وقت ہے اونچی باؤنڈری سے گھرے فارم میں بکریوں بے فکر ہو کر آرام کر رہی ہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی ڈر نہیں بھلا اتنی اونچی دیوار لانگ کر کون ہی آ سکتا ہے کوئی عام شکاری تو بے شک یہ دیوار نہیں پھان سکتا لیکن تیندوئے جیسے پرتیلے اور ماہر شکاری کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں غور سے دیکھئے اس فارم میں بکریوں آرام فرما رہی ہیں لیکن تب ہی دیوار پر تیندوئے نظر آتا ہے اور تیندوئے کی آہٹ ملتے ہی بکریوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے بکریوں جان بچا کر بھاگتی ہیں لیکن تب تک تیندوئے شکار میں قامیاب ہو جاتا ہے ایک بکری کو دبوچ لیتا ہے اور پھر دیوار پھانت کر فرار ہو جاتا ہے یہ تصویریں بھوپال کی ہیں شہر میں تیندوئے کی دہشت ہے تیندوئے نے جیسے بکری کو شکار اپنا بنایا انسان پر بھی وہ حملہ بول سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیندوئے کو لار علاقے میں گھوم رہا ہے علاقے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اگر تیندوئے نہیں پکڑایا تو خطرہ بڑا ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی بانگلورو کے جیٹی مال میں ایک بزرگ کی اینٹری دھوٹی پہننے کی وجہ سے بین کی گئی تھی جب ماملے نے تول پکڑا تو اب کرناتک سرکار نے بھی کڑی کاروائی کی مال پر سات دنوں کے لیے تالہ ہی جڑ ڈالا دیکھیں دھوٹی کو لے کر ہنگاما مال میں سات دن کے لیے جڑ گیا تالہ سولہ جولائی منگلوار کے دن بینگلور میں ایک دھوٹی پہنے بجور کسان کو مال میں اینٹری نہیں دی گئے جس کے بعد تو کسانوں نے موچا کھول دیا ماملے نے تول پکڑا تو کرناتک سرکار بھی حرکت میں آئی اور مال کے خلاب کڑا ایکشن لیا سرکار کے آدیش کے بعد بینگلورو مہانگر پالیکہ نے جی ٹی مال کو سات دنوں کے لیے بند کر دیا مال کے سبھی پرویش دوار بند کر دیے گئے اب سات دنوں تک لوگ مال نہیں جا سکتے ماملہ سولہ جولائی کا ہے جب ہاویری کے رہنے والے ایک بجور کسان فکی رپا اور ان کے بیٹے پکچر دیکھنے کے لیے بینگلور کے جی ٹی ورلڈ مال میں پہنچے لیکن مال میں ڈیوٹی میں تینہ سیکیورٹی گارڈ نے انہیں اینٹری دینے سے منع کر دیا کیونکہ بجور کسانے پرمپراغت پر ادھان دھوٹی کرتا پہن کر پہنچے تھے بجورگ نے مال کے کرمچاری سے اس پر بات کی تو وہاں سے جواب ملا کہ آپ نے دھوٹی پہنی ہوئی ہے پہلے پینٹ پہن کر آئیے اس کے بعد ہی انٹری ملے گی بجورگ نے وہاں کرمچاریوں اور سیکیورٹی گارڈ کو بہت سمجھانی کی کوشش کی لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی بجورگ کہتے رہ گئے کہ ان کا گھر بہت دور ہے اور وہ واپس جا کر کپڑے نہیں بدل سکتے لیکن ان کے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جب بجورگ شست کے بیٹے نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مال مینجمنٹ نے یہ نیم بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص مال میں دھوٹی پہن کر نہیں آسکتا پھر کیا تھا خبر جیسے ہی وائرل ہوئی اس کے بعد تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا کسان سنگٹھن ویروض میں آ گئے کئی کسان دھوٹی پہن کر جیٹی ورلڈ مال پہنچ گئے وہ مال کے سامنے والی سڑک پر بیٹھ گئے مال مینجمنٹ کے خلاف ناری باجی بھی کی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے ناراجگی جاہے کی ہے کڑناٹا کے شہری ویکاس منتری کے مطابق ایسے ماملے میں سرکار کے پاس کانون کے تحت مال کو سات دن کے لیے بند کرنے کا پراؤدھان ہے اس کے پاس جیٹی مال پر سات دن کے لیے تالہ جڑ دیا گیا سرکار نے گھٹنا کو کسان کا اپمان بتایا کڑناٹا ویدھان سبھا میں بھی مدہ جو رو شوڑ سے اُشلا ویدھان سبھا ادیرکش نے اس مدہ کو اٹھایا انہوں نے سرکار سے کاروائی کی مانگ کی جس سے آگے ایسی گھٹنا نہ ہو بیروڈ پورٹ نیوز 18 کئی مہینوں سے ٹیم انڈیا کے سٹار کرکٹر ہاردک پانڈیا اور ان کی پتنی نتاشا سٹین کووک کی طلاق کی خبریں اڑ رہی تھیں لیکن اب اس خبر پر ہاردک پانڈیا کی طرف سے مہر لگ گئی ہے ہاردک اور نتاشا دونوں نے طلاق کا اعلان کر دیا ہے ٹیم انڈیا نے پچھلے مہینے ہی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جیتا ہے فائنل میں جھائے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا جیت کے ہی رو رہے لیکن شادی کی پچھ پر ان کی پاری زیادہ لمبی نہیں چل سکی پچھلے کئی مہینوں سے ہاردک پانڈیا اور ان کی پتنی نتاشا سٹین کووک کی طلاق کی خبریں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تیر رہی تھیں لیکن اب ہاردک اور نتاشا دونوں نے اس پر مہر لگا دی ہے اب ان کی راہیں جدہ ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دونوں نے طلاق کا اعلان کر دیا ہے ہاردک پانڈیا اور نتاشا کی شادی صرف چار سال ہی چل پائی آئی پیل کے دوران دونوں کے طلاق کی خبریں ہر طرف چھائی ہوئی تھی لیکن تب ہاردک اور نتاشا دونوں نے اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دی تھی حالانکہ بیچ بیچ میں اس خبر کو افوا بھی بتایا گیا لیکن اب دونوں نے طلاق کی پشتی کر دی ہے ہاردک جب آئی پیل میں کھیل رہے تھے تب سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اور نتاشا کے سمبند ختم ہونے کی کگار پر ہیں ہاردک اور نتاشا نے گروہار کو سوشل میڈیا پر الگ ہونے کی جانکاری شیئر کی ہاردک پانڈیا نے لکھا نتاشا اور میں نے چار سال ساتھ رہنے کے بعد آپسی سہمتی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے اس رشتے کو بنائے رکھنے کی پوری کوشش کی اور اپنا سب کچھ لگا دیا لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم دونوں کیلئے یہی صحیح فیصلہ ہے یہ ہمارے لئے بہت مشکل فیصلہ تھا ہم نے ساتھ میں خوشی کے پل بیتائے ایک دوسرے کے سممان کا خیال رکھا ایک فیملی کے طور پر آگے بڑھے نتاشا کچھ دن پہلے ہی ہاردک کا گھر چھوڑ کر اپنے پیلٹس کے پاس چلی گئی تھی نتاشا اور ہاردک نے اپنے بیٹے اگسیے کے بارے میں بھی بتایا ان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں مل کر اس کی پرورش کریں گے اور سنشچت کریں گے کہ اسے دنیا کی ساری خوشیاں ملیں انہوں نے اپنے فین سے سمرتھن اور پرائیویسی کا سممان کرنے کی بھی اپیل کی ہے ہاردک پانڈیا اور نتاشا اسٹینکووک نے ایک جنوری دوہزار بیس کو سگائی کی تھی کورونا مہماری کا دوران دونوں کی اکتیس مائی دوہزار بیس کو شادی ہوئی تیس جولائی دوہزار بیس کو نتاشا نے بیٹے اگسیے کو جنم دیا چودہ فروری دوہزار تیس کو نتاشا اور ہاردک نے ادھائپور میں دوسری بار گرینڈ ویڈنگ کی تھی نتاشا سربیا کی رہنے والی ہیں وہ پیشے سے موڈل ہیں سال دوہزار بارہ میں وہ بھارت آئی تھی انہوں نے بولی ووڈ میں بھی قسمت آجمائی ایک فلم میں آئیٹم سانگ بھی کیا نتاشا بیگ بوس آٹ اور نچ بلیے جیسے شو کا حصہ بھی رہی ہیں ہاردک سے ملاقات کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ لیا تھا لیکن اب چار سال کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو چکے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز 18 اور اس کا حصہ راستے موسیقی